چوکلیٹ والا اخروٹ آ گیا ہے چوکلیٹ والا اخروٹ یو ایسے سے یہ امپورٹ کیا جاتا ہے یہ چہری ہے خشک چہری ہے یہ خشک چہری ہے یہ ہے چائنیز یہ چائنا کی ہے فرائی ٹائپ اور میٹھا میٹھا اخروٹ میٹھا اخروٹ ہے اور بڑا کرسپی ہے یہ چھیک ہے آپ ٹرائی کریں اس میں سے بالکل ایسا میٹھا اخروٹ ہے ٹرائی منگو آم کو خشک کیا گیا ہے بڑی جو کیوی ہے نا اس کو ڈرائی کیا ہوئا ہے ڈرائی کیوی کی ورائیٹی ڈرائی کیوی ڈرائی فروٹ کے اندر ہے پائن ایپل خوشک میں ہے بیورجے بالکل خوشک کیا ہوئا ہے تھوڑا سا اس کو جیلی ٹائپ بنایا ہے تاکہ بچے بغیرہ اس کو ایزی لی پسند کر سکتے ہیں اس کو منگفلی پکوڑا کیا ہے مونگفلی پکوڑا آگیا بیسن میں جو ہے نا فرائیڈ ہے منگفلی بیسن کے اندر فرائیڈ منگفلی چوکلیٹ والا خروٹ ہے اس کا تیسٹ آپ کریں ایک چوکلیٹ ٹائپ اور ٹائگر والے کاجو اس کا نام بھی جو ہے نا ٹائگر کاجو ہے اچھا شلکے والے کاجو ہے اس کے اوپر شلکے ہوتے ہیں ہلکا بلکل بری اس کا شلکہ ہوتا ہے فستے کی ورائیٹی آئی بیور یہ دیکھے گا بڑے سائز کے اندر پستہ آجاتا ہے بڑے سائز کے اندر نیٹس ہیں اور یہ جو ہے روستیڈ ہے اور ان کو یہ بھی باہر کے انجیر ہے لیکن یہ پھول کی طرح ہے دیکھ رہے ہیں نورمل انجیر جو چال رہی ہوتی ہے باہر لوگ سیل بھی کار رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ ہوئی ہے لیکن یہ پھول کی طرح ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت ہے اور اوپر سے یہ اپنے پودے پر لگ کے ہی خوشک ہوتی ہے اور پھول بن جاتا ہے اس کی گری جو ہے ویورد وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھے گا آپ کے سامنے اوپن کیا ہے اس کو یہ اس کی گری ہے ٹھیک ہے پھول بڑے سائے اس کی لوگ چاہتے ہیں کہ اخروٹ ان کو چھیلنا نہ پڑے گری مل جائے بالکل گری مل جائے تو پھر یہ جو گری ہے یہ ہم نے ان کے لیے سپیشل گری ہے دیسی اخروٹ کی مونگ فلی کے اندر ویورد ورائیٹی ہے یہ دیکھے گا دیکھ رہے ہیں خود تیار گیا خود تیار ہے اس میں مسالہ لگاو ہے ٹھیک ہے کسم کا یہ کاجو ہے ٹھیک ہے یہ ویٹنام سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سائز ہے آپ ویڈیوز میں دیکھتے تھے کوہنٹا میں یا بشاور میں آپ کو نظر آتی تھی لیکن یہ آپ کو لاہور میں بھی ہماری چھوپ پر ویلپل ہے ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سرکباد سر یہ کیا منفریسی چیزیں آپ نے رکھ لی ہیں جی 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 چابی والے اخروڑ کے نام سے پاکستان میں مشہور تھا یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں چوکلیٹ اخروڑ چوکلیٹ والا اخروڑ لیکن یہ بھی اخروڑ سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اس کو کہتے ہیں پکن نیٹس یہ ایسے کے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کر کے اوپن کر دیں میں دیکھتا واضحہ ویورز دیکھ بھی پائیں اس کو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو اخروڑ جیسا لیکن اس کا ٹیسٹ آپ کریں اس سے ڈیفرینٹ ایک چوکلیٹ ٹائپ اور اچھی ڈیفرینٹ یو ایسے سے آتا ہے یو ایسے سے یہ امپورٹ کیا جاتا ہے چوکلیٹ والا اخروٹ آگیا جیسے چوکلیٹ والا اخروٹ جس کے اندر یہ ورائیٹی ہے سر آگے آجیں یہ کیا جیز ہے اچھا یہ ہے ایزل نیٹ کہتے ہیں اچھا ایزل نیٹ سے اور یہ جو ہے روستڈ ہے اور ان کو یہ بھی باہر کے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں پاکستانی نہیں یہ بھی جی جی بلکل اچھا یہ نیکس بڑھیں اچھا یہ نیکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجیر ہے لیکن یہ پھول کی طرح دیکھ رہے ہیں اچھا نورمل انجیر جو چال رہی ہوتی ہے باہر لوگ سیل بھی کار رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ کی ہوئی ہے لیکن یہ پھول کی طرح ہوتی ہے انجیر کی یہ ورائیٹی بہت ہے اور اوپر سے یہ اپنے پودے بے لگ کے ہی خوشک ہوتی ہے اور پھول بن جاتی ہے اچھا یہ مطلب کہ پیور ہے درخت سے اتری ہوئی ہے یہ ایران کی ہے چھیک ہو گیا اچھا اور اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جی جی یہ آپ کے اس کے اوپر نشان دیکھیں اچھا آپ کو دیکھ کے ایسا لگیا کہ یہ ٹائگر جیسی کوئی تو اس کا نام بھی ٹائگر کاجو ہے اچھا چھلکے والے کاجو بلکل اس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں حلکہ بلکل بری اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو اتار کے جو ہے نا ٹائگر والے کاجو ٹائگر چھیک ہو گیا ان کو نام دیا جاتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ چہری ہے خوشک چہری ہے یہ خوشک چہری ہے یہ ہے چائنیز اچھا یہ چائنا کی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ریفرینٹ ہے اور اچھا ہے چھیک ہے اور یہ سب فائدہ مند چیزیں ہیں اور اس سے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے سردیوں میں تو اس کا بہت ہی فائدہ ہے اچھا ان چیزوں کی ویورز آگے چل کے آپ کو پرائیسز بھی بتائیں گے پہلے منفرید جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ آپ کو دکھاتے جائیں کیونکہ لاہور میں یہ آپ کو چیزیں بہت کام ملتی ہیں سر یہ کیا جیز ہے جیسا کہ ہم اکھروڈ کھاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اکھروڈ کا تھوڑا سا وہ ڈیفرینٹ ٹیسٹ بنانے کے لیے انہوں نے ایک فرائیڈ ٹائپ اور میٹھا میٹھا اکھروڈ میٹھا اکھروڈ ہے اور بڑا کرسپی ہے چھیک ہے آپ ترائی کریں بلکل ایسا میٹھا اکھروڈ ہے اور اس کو ذائقہ ڈیفرینٹ دینے کے لیے خود تیار کیا گیا یہ بھی باہر کے کنٹری سے تیار ہوکے ہیں چھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہ مینگو ہے ٹھیک ہے ڈرائی مینگو آب کو خوشک کیا گیا ہے یہ سوکا آب ہے ڈرائی مینگو ہے اس میں یہ پیکٹ وائز ان کے پاس ورائیٹی ہے جو کہ بنیوں نے انہوں نے تیار کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے سر یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے سر یہ دیکھیں بلکل جی ٹھیک ہے اس کو اپن کر کے دکھا دیں کوئی پیس ویورز کو پتہ بھی جال جائے یہ کیوی ہے ویورز یہ دیکھیں گا پیکٹ کے اندر سے آپ کو اپن کر کے دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں گا خوشک کیوی کی ورائیٹی اس میں مختلف ورائیٹی ہوتی ہے لیکن یہ سب سے بڑی جو کیوی ہے اس کو ڈرائی کیا ہوا ڈرائی کیوی کی ورائیٹی ڈرائی کیوی ڈرائی فروڈ کے اندر ہے اور یہ بلکل آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کھانے میں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے تھے کوئیٹا میں یا بشاوگر میں آپ کو نظر آتی تھی لیکن یہ آپ کو لاہور میں بھی ہماری چوب پر اویل پنجاب آلوں کے لئے بھی موجی ہیں بلکل ہر کسی کا حق بنتا ہے ان کو کانے کا بلکل ویور ٹریڈیشنل آئیٹمز کی طرف بڑھتے ہیں جو زیادہ چالی ہوتے اس کے بعد آپ کی پرائیس میں نے چیز تو دکھائی نہیں یہ جیلی کیا چیز یہ جیلی نہیں ہے جیلی ٹائپ انہوں نے بنائی ہوئی یہ پائن ایپل ہے پائن ایپل خوشک میں ہے ملکل خوشک کیا ہوئی خوشک پائن ایپل تھوڑا سا جیلی ٹائپ بنائی ہوئی تاکہ بچے بغیرہ اس کو چھوک پسند کر سکھو گیا یہ خوشک پائن ایپل آگے یہ اسی طرح پیکٹ وائز ویور یہ بھی بھی مل جائیں کھلے بھی آپ کو مل جائیں گے ہر قسم کی جتنی بھی قوانٹیٹی آپ کو چاہیے مل جائے گی اچھے سار ادھر سے بڑھتے ہیں اور پرائز بھی بتاتی آج آج ساب سے پہلے یہاں پر مکھانے پڑے ہوئے ہیں آج شادی ویہا کا سیزن بلکل بلکل ایسے ہی جو شادی ویہا کے سیزن کے ساب سے یہ 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 موٹر مہانے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پستے کی برائیٹی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بریق سائز میں ہے ٹھیک ہے پستے کی برائیٹی یہ دیکھے گا یہ بریق سائز میں ہے ٹھیک ہے اور یہ ریڈی شیطوڑا سا جو نورمل مارگر میں ہر کوئی سیل کھا رہا ہوتا ہے اس پستے کو کسی قسم کے مٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے یہ جو ریڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ایک نورمل ہے اب اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کی پرائیس چھتیس روپ ہے اس کی پرائیس ٹھٹی سیکس انڈرڈ ہے اچھی اس میں جو اچھی کوالٹی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک آجاتا ہے یہ یہ تو بڑے سائز کے اندر ہے ملکل اس کا آپ سائز دیکھیں بڑے سائز کے اندر پستہ آجاتا ہے ویورز بڑے سائز کے اندر یہ دیکھے گا میں آپ کو اس کا ایک گری دکھاتا ہوں اس کی گری جو ہے ویورز وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھے گا آپ کے سامنے اپن کیا اس کو یہ اس کی گری ہے ٹھیک ہے اور اس کی بنائی جو ہے یہیں پہ پاکستان میں بلکہ ہمارے یہاں پاس ہی ہم نے خود کروای ہے ٹھیک ہے اس کو نمک کے اندر ڈپ کر کے اس کو بنائی کی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا سائز بھی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ اس سے مختلف ہے اور یہ انشاءاللہ اس مارکیر میں ہمارے پاس ہی نظر آئے گا اور کسی کے پاس یہ نہیں ملے گا جی جی بالکل ٹھیک ہے کترے میں اس کی جو پرائز ہے فورٹی فور ہنڈرڈ ہے فورٹی فور ہنڈرڈ کے اندر بھی پرد آ گیا اسی طرح یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جی جی جیسے کہ ہم نے اکھروڑ کی ورائیٹی دیکھی تھی جی جی اکھروڑ کی ورائیٹی پہلے آپ کو دکھائی تھی اب اکھروڑ کا اب کئی لوگ چاہتے ہیں کہ اکھروڑ ان کو چھیلنا نہ پڑے گری مل جائے بالکل گری مل جائے جی جی تو پھر یہ جو گری ہے یہ ہم نے ان کے لیے سپیشل گری ہے دیسی اکھروڑ کی ٹھیک ہے اس کی پرائز تھری تھاؤزنڈ روپیز ہے اور جیسا کہ ہم نے ایک چائنیز اکھروڑ دیکھا تھا ایٹھنڈرڈ روپیز والا جی جی سستی قیمت کے اندر کم قیمت میں کم قیمت میں ہے اور اس کا سائز بھی بڑھا ہے لیکن ویورز کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ہلکی سی کروات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائز ٹونٹی فور ہنڈرڈ روپیز ہے ٹونٹی فور ہنڈرڈ پر کے جی کے حساب سے یہ ورائیٹی بھی کرتا آپ کو ملے گی اچھا سر یہاں پر یہ کیئر چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ مختلف ورائیٹی ہے مونگفلی کی ٹھیک ہے یہ پینٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک دکھاتا ہوں یہ مونگفلی کے اندر ویورز ورائیٹی ہے یہ دیکھے گا اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ خود تیار کیے خود تیار ہے اس میں مسالہ لگاوا ہے ٹھیک ہے تو اس مسالے والی مونگفلی بھی کہتے ہیں اسے اور اس کے علاوہ یہ بارہ سو رپے کلو ہے اور یہ ایک ہزار پہ کلو ہے نمکین مونگفلی دانے نکلے ہوئے یہ نمکین مونگفلی کا دانہ ہے دیسی اور اس کی جو کوالٹی ہے اچھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ون تھاؤزن روپیز اس کا ریٹ ہے ون تھاؤزن کے حساب سے یہ ورائیٹی بیورز آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور ایک اور چیز دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جیسے آپ نمکو وغیرہ دیکھتے ہیں جی جی یہ بیسن میں جو ہے نا فرائیڈ ہے مونگفلی بیسن کے اندر فرائیڈ مونگفلی آگیا اس کو مونگفلی پکوڑا کی اچھا مونگفلی پکوڑا آگیا تو یہ جو ہے اس کی ٹویل وینڈرڈ پرائیز ہے چھیک ہوگیا مونگفلی پکوڑا ایک نہیں اچھے یہ مکس رائی فوڈ پڑے ہوئے یہ جلدی سے دکھاتے ہیں میں آپ کو یہ ویورز ایک کاجو جیسا کہ ہم نے ٹائگر دیکھا تھا اس کے لاوہ یہ دوسری قسم کا ایک کاجو ہے یہ ویٹنام سے آتا ہے اس کا یہ سائز ہے اور اس کی پرائیز فور تھاؤزن روپیز ہے اس میں چھوڑا سا چھوٹا سائز ہے اس کی پرائیز تھرٹی سکس انڈرڈ ہے ٹھیک ہوگیا اور مکس رائی فروڈ دکھاتے ہیں یہ آپ کے اس کے اوپر نشان دیکھیں آپ کو دیکھ کے ایسا لگیا یہ ٹائگر جیسی کوئی تو اس کا نام بھی ٹائگر کاجو ہے اچھا چھلکے والے کاجو ہے ان کو نام دیا جاتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ چہری ہے خوشک چہری ہے یہ ہے چائنیز اچھا یہ چائنا کی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ریفرینٹ ہے اور اچھا ہے چھیک ہے اور یہ سب فائدہ من چیزیں ہیں اور اس سے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے سردیوں میں تو اس کا بہت ہی فائدہ ہے اچھا ان چیزوں کی ویورز آگے چل کے آپ کو پرائیسز بھی بتائیں گے پہلے منفریج جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ آپ کو دکھاتے جائیں کیونکہ لاہور میں یہ آپ کو چیزیں بہت کام ملتی ہیں سر یہ کیا دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اکھروٹ کھاتے ہیں جی جی باہر کے ملکوں میں وہ اکھروٹ کا تھوڑا سا وہ ڈیفرینٹ ٹیسٹ بنانے کے لیے انہوں نے اس کو ایک فرائیڈ ٹائپ اور میٹھا میٹھا اکھروٹ میٹھا اکھروٹ ہے اور بڑا کرسپی ہے یہ چھیک ہے یہ بھی باہر کے کنٹری سے تیار ہو کے ہیں